سلام علیک یا نبی الہودا اور آوازیں تو بہت ہوا کرتی ہیں دنیا میں نجانے لوگ اس کو کس کس طرح استعمال کرتے ہیں لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایسا امتی ہے جس نے اپنی آواز کو سرکار کی سناو توصیف کے لیے وقف کر دیا سرکار کی سناو توصیف کے لیے وقف کر دیا الحاج سعید حاشمی صاحب دنیا کی بے سباسی اور موت کے حوالے سے بہت سے ایسے اشار پیش کر رہے تھے کہ جن کو سن کر یقین جانی ہے کہ موت کی حقیقت ہمارے صاحب نے آ رہی تھی میں اس مرلے پر ای آر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمند نامی حاجی عبدالروف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے محبت اس کی زندگی میں نہیں کی بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ظلفقار سے محبت کا اظہار اس محفل کے ذریعے کر رہے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حاجی صاحب نے ظلفقار جتنے تین چار دن ہسپٹل میں رہے اور آئی سی او میں رہے وینٹی لیٹر پر رہے مستقل اس ہسپٹل کے چیف سے اس ہسپٹل کے نگرانوں سے رابطے میں رہے کہ کیسی طبیعت ہے چونکہ میں نے دیکھا ہے دنیا بھر کے سنا خانوں کو آجی صاحب سنتے ہیں بڑی محبت سے سنتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں سب سے محبت کرتے ہیں لیکن ظلفقار علی حسینی سے جو محبت کا انداز اور جو وہ خود عدد کیا کرتے تھے آجی صاحب کا میں کہتا ہوں کہ مثالی ہے اور آجی صاحب نے آج یہ مثال قائم کر دی کہ الحمدللہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ظلفقار علی حسینی جو ہے وہ آجی صاحب کے قریب تھے اور آج بھی دنیا میں موجود نہیں تب بھی وہ حسینی صاحب کے بہت قریب ہیں اور جتنے آنے والے ہیں وہ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں چاہے وہ سناخہ ہوں چاہے وہ نقابہ ہوں چاہے وہ خطبہ ہوں جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں جتنے بھی آزرین ہیں وہ ظلفقار علی حسینی سے اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے یہاں موجود ہیں لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے انتہائی محزز و محترم عالم دین ایک ایسے عالم دین جن کے ساتھ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ پیغام قرآن کے جب ہم نے پرگرامز کیے تو علامہ صاحب کو لاہور سے بلوائے گیا اور آپ نے دس پاروں کی ماشاءاللہ خوبصورت تفسیر پیغام قرآن کے لیے ریکارڈ کرائی علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب دامت برکاتوں خصیہ لاہور سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں آپ کو آج کی اس میں فلمیں خوشحامدید کہتا ہوں اور موت کا منظر بیان ہوا تو قبر میں جلوہ دکھاتے ہیں مدینے والے قبر میں جلوہ دکھاتے ہیں مدینے والے آرزو مرنے کی یوں کرتے ہیں جینے والے آرزو مرنے کی یوں کرتے ہیں جینے والے اور ہمارے کے یہ حال ہے اللہ اکبر جو جہاں ہے کہ دل درد سے بسمیل کی طرحے لوٹ رہا ہو دل درد سے بسمیل کی طرحے لوٹ رہا ہو آقا سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو اور گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو آقا جتنی ہو حضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو حضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو اور ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو عالم اسلام کی وہ شخصیت وہ صناخہ وہ صناخہ کے جو ہزاروں لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہیں اور فخرِ پاکستان ہیں دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہیں پرائیڈ آف پرفارمس سناخہ وہ سناخہ کہ جنہیں سن کر نہ جانے کتنے لوگوں نے سناخانے کی پاکستان کی شان اور پاکستان کی پہچان عالم اسلام کے ممتاز معروف سناخہ علیہات صدیق اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ بے کا سپناہ میں اپنی عقیدت و محبت نظر کرنے بسم اللہ الرحبان الرحیم protr rabbilu صلاة والسلام سید الانبیاء المرسلین صلاة والسلام علیکا رسول اللہ صلاة والسلام علیکا یا حبیب اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے ہر دل عزیز ہمارے پرکردار سلف کارلی حسینی کی یاد میں یہ بحفل سجائی گئی ہے زلف کار کے بارے میں میں کیا ارز کروں سید بھائی نے بہت کچھ کہہ دیا لیکن کچھ بھی نہیں کہا اتنا وعد اب اتنی محبت کرنے والا یقین نہیں آتا کہ وہ اتنی جلدی ہم سے کچھڑ جائے گا اللہ اس کے درجات کو بہت بلند فرمائے میں اے آروائی کیو ٹی وی کے روح روان حاجر دروسہ اور آمیر خیاضی کا تہہ دل سے شکر بزار ہوں کہ انہوں نے اس محفل کا احتمام کیا ہے اللہ تعالی اے آروائی کیو ٹی وی کو جزائے خیر کا فرمائے دیکھیں یہ غم کی بہت کلتا ہے آج اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے محفل میں ناک پڑتے ہیں آج وہ حسنہ بھی نہیں ہے لیکن مرہوم کے اس آل سواب کے لیے میں ایک دو باتیں آجی صاحب یہاں بیٹھے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ذل فکار کی سالانہ ارس کی محفل منانے کا اے آروائی کیو ٹی دی احتمام کریں آپ ہاں غلط کر کے حاجی صاحب کو کہیں کہیں سبان اللہ اور یہ پارک میں جو محفل ہو رہی ہے یہ کنیز فاطمہ سوسائیٹی کا پارک ہے میری خواہش ہے کہ اس پارک کا نام بھی ذل فکار علی حسینی کے نام سے منصوب کر دیا جائے آپ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ اور تمام سنا خانوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس محفل میں بھی آپ جائیں تو ذل فکار علی کا پڑھا ہوا ایک کلام ضرور پیش کیا کریں تاکہ اس شاقان مصطفیٰ کے دلوں میں اس کی یاد تازہ رہے دروسری فردی جائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پیش کیا کرنا چاہتا ہے دوہن میں زبان سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا ذل فکار کی رو بھی خوش ہے اتنی وہاں سے سبحان اللہ اور دوہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے ہمارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہرے تقدیم دہرے رسال دہرے رسال ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے اور سباو چلے سباو چلے کہ باو پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سباو چلے کہ باو پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوہ کے تنے لیوہ کے تنے سنا میں کھلے رضا کی زمان تمہارے لئے ہماری زمان تمہارے لئے سباو چلے 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 مدینہ میری یار محمد میری جو حسن جو مدینہ سباو چلے سباو چلے سباو چلے موت بھی جو آئے تو جو حسام مدینہ میری یار جو محمد میری جو جو مدینہ مجھے جس سباو نہ چھے رو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے تو سباو نہ چھے رو میرا ہے کوئی جہاں میں میں عدی پکار گھنگا نہیں تو عدی ہے میں مدینہ میری عرض محمد میری جو جو مدینہ میری جو مدینہ 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 میری عرض پکار شکریہ مدینہ میری جو صدق مدینہ مجھے ذل فقار ہر مثل میں ایک کلاب کی فرمائش ضرور کرتے تھے میں بھی ان سے کلاب کی فرمائش کرتا تھا بہت سو کو یاد ہے کہ میں ان کو کہتا تھا کہ یہ بسرا دوبارہ پڑ دوں کہ وہی تو لے گے حساب تیرا یہ کلاب میں ذل فقار کی خواہش پر میں پیش کر رہا ہوں یا رسول اللہ تیرے اوساف ایک باپ بھی پورا نہ ہوا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا عشق والوں کو آباد رکھے محمد کا بلاد شاد ہوتا رہے گا پڑے گی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسم تک کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسم تک کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کیے گی جاؤں مینے کا چب تک مینے کا چب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ پسانہ تمام ہوگا نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ پسانہ تمام ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دنیا کی باثر ترین آوازوں میں اور دنیا کی باثر ترین مسلمانوں میں فقر پاکستان الہاد محمد صدیق اسماعیل متواتر اپنا شمار کرواتے رہے اہد حاضر پر تصوف جس کی گفتار سے رقص کنا ہے اس عالمِ وقت کو اس محطتِ اثر کو دنیا اللہمہ شہزاد مجددی کے نام سے یاد کرتی ہے ہمارے اس بزر میں لاہور ڈاتا صاحب کی نگری سے تشریف لائے ہوئے عالمِ وقت ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس وقت ہمارے عاجب دروہ صاحب کے حکم پر میں اہمانِ ناپ سے ایک ایسے سنا خان کو دعوت دے رہا ہوں کہ قبیلہِ حسان آج اس ناجبان پر ناز کر رہا ہے اس فرزندِ پاکستان نے خدا کا کرنا ہے کہ یہ باصلائیت تو ابتداحی سے ہے لیکن ان کی نیاروئی پر قدم کیا رکھا دنیا نے ان کی شورت کو چار چاند لگتے دیکھا اور یہ سب سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا تصدق ہے مر کر بھی نہ مروں گا میں اللہ کی قسم ذلفقار علی حسین میرے ایک بھائی نے بڑی محبت سے کہا سبان اللہ سب ذلفقار بھائی کی یاد میں ذرا کہیں سبان اللہ مر کر بھی نہ مروں گا میں اللہ کی قسم مر کر بھی نہ مروں گا میں اللہ کی قسم یہ جان ان کے ذکر میں میری اگر گئی یہ جان ان کے ذکر میں اور موت جب صاحبِ کردار سے تکراتی ہے دیکھیں ذلفقار حسینی یہ یادگار تصویر اسٹیج پر لگی ہوئی ہے دنیا کا کوئی آدمی اس تصویر کو دیکھتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ یہ شخص مر گیا ہے ہر مسلمان میں موت کا ذائب پر چکنا ہے لیکن کچھ لوگ موت کا ذائب پر چک کر مر جاتے ہیں کچھ اسے چکتے ہی زندہ ہو جاتے ہیں یہ اللہ کے رسول جسے نوازیں تو موت جب صاحبِ کردار سے تکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں ہی خود موت ہی مر جاتی ہے اور یہ تو زریعہ ہے ملاقاتِ نبی کا ورنہ موت سرور کے غلاموں کو کہاں آتی ہے اللہ اکبر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت یہ تو زریعہ ہے ملاقاتِ نبی کا ورنہ موت سرور کے غلاموں کو کہاں آتی ہے جل فقار علی حسینی نے ارماز پہ ہر لحظہ اس نوجوان صناخان کی بھرپور تائید بھی کی تعریف بھی کی اور اپنی پسندید کی کا بابان کے دوحل مظاہرہ کیا اور اس کا اظہار فرمایا کہ زعیب اشرفی میرے پسندید صناخانوں میں ہیں زعیب اشرفی بارگاہ ستم مرتبت میں نظرانہ عشق و محبت عالم وجد میں پیش کریں گے سمات کیجئے محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلت اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ رسول اللہ حبیب اللہ حسرت دین حسرت دیز میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے حسرت دیز میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے ان سے نسبت ان سے نسبت جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے اور جن پر کرم دیکھا انہیں یہ پڑھتے سنا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ سمندر میں اتر جانے دیں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دیں بیٹھ کانا بیٹھ کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دیں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دیں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دیں اتر جانے دیں خواہش عزاد بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش عزاد بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے محمد خواہش عزاد بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش عزاد بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے محمد اے اتر جانے دیں اب جدھر میرے محمد اے اتر جانے دیں خواہش عزاد بہت ساتھ دیا ہے خواہش عزاد بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش عزاد بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش عزاد بہت بہت ساتھ دیا ہے دوئے دنیا موچھیں گمراہ ہاں نہ کر جانے دیں اور آج بھی میرے بھائی کی آواز لوگوں کے کانوں میں گونج رہی ہے میں نہیں بھول سکتا اس دن کو جب ظلفغار بھائی نے اس دنیا سے پردہ کیا اور سوشل میڈیا پر یہ آواز یہ شیر چھایا ہوا تھا آج بھی ظلفغار بھائی کی آواز میں جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہماری پلکیں بھیگی جاتی ہیں آخری لمحات تھے اور وہ یہ شیر میں پڑھنے کی سادت حاصل کر رہا ہوں ہاں موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سل پٹ کر مجھے مر جانے دیں اپنے قدموں پیارے قدموں سل پٹ کر مجھے مر جانے دیں موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سل پٹ کر مجھے مر جانے دیں اپنے قدموں پیارے قدموں سل پٹ کر مجھے مر جانے دیں بے ٹھکانا بے ٹھکانا ہوں ازل سے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دیں اپنی رحمت کے سمدر نئے اُتر جانے دیں اور روک رزوانا مظفر کو در جنت پر روک رزوانا حسین کو تر جنت پر روک رزوانا حسین کو در جنت پر روک رزوانا حسین کو اور نظر جانے دیں یہ محمد کا غمزو یہ نظر جانے دیں یہ محمد کا غمزو بے ٹھکانا ہوں ازل سے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے بھر جانے دیں اپنی رحمت کے سمدر نہیں اُتر جانے دیں جبی میں دیکھو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میں رسول اللہ جبی میری دیکھو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری دیکھو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ محین تمہارا ہرا ہرا یا ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا برو سے عاشق میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا برو سے عشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اے قمت خزرا کے مقی میری خبر لے یا پھر یہ بتا کہ کون میرا تیرے سوا ہے لاج رکھ لینا برو سے عشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا رسول گنارہ لاج رسول اللہ لاج رسول اللہ غلامانِ نبیوں تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ پھر اے قبر تک یہ انجم مارا تک یہ انجم مارا سہارا یا رسول اللہ ہے